اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ وینٹیلیشن سسٹم اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یا وینٹیلیشن ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور وینٹیلیشن سسٹم کے کون سے ٹائپس ہوتے ہیں تو یہ ساری بیسک انفارمیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے جائیں گے کیونکہ اگر آپ ایچ وی ایسی انجینئر ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور معلومات ہونی چاہیے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ وینٹیلیشن کیا ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم وینٹیلیشن کے سسٹم کے جو ٹائپس ہوتے ہیں ان کو سمجھیں گے امارتوں اور مکان میں ہوا کی وینٹیلیشن یا ہوا کی سرکولیشن کے بنیادی طور پر چار مقاصد ہوتے ہیں سب سے پہلے جو مقصد ہے وینٹیلیشن کا تو باہر سے مسلسل تازہ ہوا پہنچانا اور اسے تقسیم کرنا جب آپ ایک کمرے میں چھوٹا سا سیلنگ فین لگاتے ہیں تو وہ فین ہوا کو گردش دینے میں مدد فرام کرتا ہے مطلب کہ ہوا کو وہ سرکولیٹ کراتا ہے جب کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتی ہیں اور کمرے میں ہوا بند ہو جاتی ہے تو سیلنگ فین مدد فرام کرتا ہے کہ کمرے کی ہوا کو مسلسل حرکت میں رکھے وہنہ ائر کو مو کرائے اور کمرے کے ماحول کو تازہ اور خوشگوار رہے کیونکہ جب فین چلتا ہے تو وہ ہمیں چلنے کی وجہ سے ائر کا بلو ہوتا ہے تو وہ ون لگتی ہے تو ایک خوشگوار ماحول بن جاتا ہے اور وہ ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے تو ہمیں گرمی کم لگنا شروع ہوتی ہے اگر کسی کمرے میں بہت لوگ ہوں اور دروازے بند ہیں تو وہاں گھٹن ہو جاتی ہے اور لوگوں کو سانس لینے میں بھی مشکل ہوتی ہے اگر کمرے میں کوئی وینٹیلیشن سسٹم ہے تو وہ تازہ ہوا کو اندر لے آتا ہے اور پرانی ہوا کو باہر نکالتا ہے اس طرح کمرہ ہمیشہ تازہ ہوا سے رہتا ہے اور کمرے کا ماحول ایک خوشگوار بن جاتا ہے اور نمبر ٹو پہ وینٹیلیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہوا میں موجود نقصاندہ مواد یعنی آلودگیوں کو کم کرنا اور انہیں دور کرنا ہے جب آپ کچن میں پکانے کا کام کرتے ہیں تو گیس کا چولہ استعمال ہوتا ہے اور دھوان وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور مختلف گیسز یا سمیل پیدا ہوتی ہے جو ہوا میں کاربان مونو آکسائیڈ یا کاربان ڈائی آکسائیڈ جیسے آلودہ کن مواد پیدا کرتے ہیں اگر کمرے میں کوئی وینٹیلیشن نہ ہو تو یہ ہوا اور دھوان کچن اور دیگر کمروں میں بند ہو جاتے ہیں جس سے گھر کی ہوا بہت زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے اور افراد کو سانس لینے میں مشکل سی ہوتی ہے یا گھٹن سی ہو جاتی ہے لیکن اگر وینٹیلیشن سسٹم موجود ہو تو وہ آلودہ مواد کو دور کرتا ہے اور کمرے کی ہوا کو صاف اور صحت مند بناتا ہے اور نمبر تھرڈ وینٹیلیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگ لگنے یا دھماکے کے خطرات کو کم کرنا ہے جب آپ اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہیں اور گیس کا چولہ استعمال کرتے ہیں تو اگر گیس کسی طرح سے لیک ہو یا گیس کا چولہ چلتے چلتے ہیں یا آگ اس میں چل رہی ہے مگر گیس کی سپلائر ٹرن آف بند ہو جائے اور پھر وہ چلنی شروع ہو تو اس صورت میں وینٹیلیشن سسٹم گیس کو باہر نکالے گا اور اس طرح گھر میں آگ یا دھماکے کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کچنوں میں چولہ چل رہا ہوتا ہے پھر گیس کی سپلائر بند ہو جاتی ہے پھر آن ہو جاتی ہے پھر وہ گیس کی سمیل آستے آستے زیادہ انکریز ہو جاتی ہے پھر اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ گھروں میں آگ بھی لگ جاتی ہے یا لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے مختلف ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کچن میں پکائی گئی چیزوں کی وجہ سے بھی آگ کے خطرات ہوتے رہتے ہیں تو کچن میں جو آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی مختلف گیس جو ہے وہ ہیزرڈ گیسز نکلتے ہیں تو آگے چل کے پھر وہ اس میں آگ لگ سکتی ہے اگر آپ کے کچن میں اچھی ونٹیلیشن نہ ہو تو آگ آسانی سے فیل سکتی ہے اور بڑے نقصاندہ آگ لگ سکتی ہے لیکن اگر ونٹیلیشن سسٹم موجود ہو تو وہ آگ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور آگ کے خطرات کو کم کرتا ہے اور نمبر فورس پہ جو ونٹیلیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درجہ حرارت مطلب ٹیمپریچر اور نمی مطلب ہمیڈیٹی کو موضوع سطح پر رکھنا ہوتا ہے جب آپ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں تو موسم کے موضوع درجہ حرارت اور نمی کی اہمیت ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں موسم کے مطابق ونٹیلیشن نہ ہو تو گھر میں اونچی یا کم درجہ حرارت کی وجہ سے پریشانی محسوس ہوتی ہے لیکن اگر ونٹیلیشن سسٹم موجود ہو تو گرمی کو دور کرتا ہے اور نمی کو برقرار رکھتا ہے جس سے گھر میں موضوع ماحول بنتا ہے اور لوگوں کو سکون کا احساس ہوتا ہے تو ٹیمپریچر اور ہمیڈری کا بھی بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس کا جو ونٹیلیشن کا مقصد بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ چار منٹس بتائے امارتوں اور مکانی ہوا کو ونٹیلیشن یا ہوا کی سرکولیشن کے بنیادی چار مقاصد ہوتے ہیں باہر سے مسلسل تازہ ہوا پہنچانا اور اسے تقسیم کرنا نمبر ٹو ہوا میں موجود نقصاندہ مواد یعنی آلودگیوں کو کم کرنا اور انہیں دور کرنا نمبر تھرڈ آگ لگنے یا دھماکے کے خطرات کو کم کرنا اور نمبر فور درجہ حرارت اور نمی کو موضوع سطح پر رکھنا تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جو یہ ونٹیلیشن کے جو سسٹم ہوتا ہے تو اس کو ونٹیلیشن سسٹم کیوں کہتے ہیں ونٹیلیشن کو ونٹیلیشن سسٹم اس وجہ سے کہا جاتا ہے جو میں نے آپ کو یہ چار مقاصد بتائے تو ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ایک سسٹم بنانا ہوتا ہے پنکھے لگانے ہوتے ہیں ڈکٹ لگانے ہوتے ہیں اور اس کے آوٹلیٹ ائر ڈیوائسز لگانے ہوتے ہیں فلٹرس لگانے ہوتے ہیں جو ایک سارے کامپونٹس مل کر جو ہماری اسپیسے جگہے یا ہمارتے یا کوئی بھی جگہے جہاں پر ہمیں ونٹیلیشن دینی ہے اس کے لیے جو کمپلیٹ چیزیں لگتی ہیں اس کو کمپلیٹ بنا کر اور کسی مشین کے ذریعے سے ہوا کو پہنچایا جائے تو اس کو ونٹیلیشن سسٹم بولتے ہیں تو یہ ونٹیلیشن سسٹم کے بیسیکلی وہ تین ٹائپس ہوتے ہیں نمبر ون پہ اگزاز سسٹم ہوتا ہے اگزاز سسٹم کو پہلے سمجھتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو پہ آتا ہوں تو نمبر ون اگزاز سسٹم اگزاز سسٹم گھر کے غیر ضروری ہوا کو باہر نکالتا ہے تاکہ نئی ہوا اندر آ سکے اور عام طور پر کچن یا باتھروم میں اگزاز سسٹم استعمال ہوتا ہے اس سسٹم میں پنکھیں اندرونی ہوا کو باہر نکالتے ہیں جبکہ تازہ ہوا کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر آتی ہے زیادہ ہوا باہر نکالتی ہے اور گھر کے اندرونی ہوا کم ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گھر کے اندر منفی دباؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے جب ہم پنکھا چلاتے ہیں تو اگزاز کا فین چلاتے ہیں تو اندر کا جو پریشر ہے وہ نیگٹیو پریشر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نیگٹیو پریشر کی وجہ سے جو کچن میں سے اگزاز باہر ہوتی ہے یا ٹوائلٹ میں سے بھی جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈسچارج خارج ہوتی ہے اگزاز سسٹم میں پنکھیں ڈکٹ ورک ہوا کے فلٹر اور ہوا کے آولٹ مطلب ائر ڈوائسز لگائے جاتے ہیں پنکھے ہوا کو ڈکٹ کے ذریعے باہر نکالتے ہیں جہاں آلودگی کو فلٹر کیا جاتا ہے اور فلٹر کیا گیا ہوا آولٹ سے باہر جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گھر کے اندر منفی دباؤ بنتا ہے منفی دباؤ سے مراد ہے کہ نیگٹیو پریشر بنتا ہے اس کے بعد آتے ہیں جو دوسرا ٹائپ جو بیسک ٹائپ ہوتا ہے وہ سپلائے سسٹم کا ہوتا ہے سپلائے سسٹم بیسیکلی وینٹیلیشن سسٹم باہر کی ہوا کو اندر لاتا ہے جو اگزاز سسٹم کے الٹ کام کرتا ہے یہ سسٹم زیادہ تر گھروں دفاتر اسپتالوں کمپیوٹر لیو یا دیگر مشینوں کے کمروں میں استعمال ہوتا ہے یہ سسٹم فینس کا استعمال کرتا ہے تاکہ باہر کی ہوا اندر آسا گے اور امارت کی اندرونی ہوا پہلے ہی جھریوں اور سراخوں کے ذریعے نکل جاتی ہے اسے ہوا کے مقدار سے زیادہ کیا جائے جو گھر کے اندرونی ہوا کی مقدار اور دباؤ بڑھا دیتی ہے مطلب کہ جو باہر کی ہوا اندر آتی ہے تو وہاں پر پازٹیو پریشر بن جاتا ہے جب آپ کوئی بڑی جگہ جیسے گھر دفاتر یا اسپتال کے کمرے ہوتے ہیں تو وہاں عموماً ہوا کو تازہ کرنے کیلئے سپلائے وینٹیلیشن سسٹم استعمال ہوتا ہے اس سسٹم میں صاف ہوا کو باہر سے لیا جاتا ہے اور اسے مختلف راستوں سے کمروں کے اندر پہنچایا جاتا ہے تاکہ اندر کی ہوا صاف اور تازہ رہے سپلائے سسٹم کی اشیاء ایگزاز سسٹم کی طرح ہی ہوتی ہیں جن میں فینز، ڈکٹ ورک، ہوا کے فلٹر اور ہوا کے انلیٹس شامل ہیں تو مطلب ایئر ڈوائسیں شامل ہیں فینز باہر کی ہوا کو ڈکٹس میں کھیجتے ہیں جہاں ہوا کو فلٹر کیا جاتا ہے فلٹر کیا یہ ہوا کے کمرے کے آؤلٹ کے ذریعے اندر آتی ہے اور جو کمرے میں مصبت دباؤ مطلب پازیٹو پریشر پیدا ہوتا ہے اور باہر کی ہوا کو کمرے میں داخل ہونے نہیں دیتا تو جس سے کمرے میں فضاء کی تازگی اور صفائی برقرار رہتی ہے اب آتے ہیں نمبر تھرڈ پر جو سسٹم ونٹیلیشن کا ہوتا ہے وہ بیلنس سسٹم ہوتا ہے جو بیلنس ونٹیلیشن سسٹم ہے وہ گھر میں باہر کی ہوا کو اندر کھیجتا ہے اور اندر کی ہوا کو باہر دکیلتا ہے اندر کی ہوا اور باہر کی ہوا کے عمل بلکل برابر شرع سے ہوتا ہے اس سسٹم کو ایکزاسٹ اور سپلائے سسٹم کو ملا کر بنایا جاتا ہے اندر آنے والی ہوا باہر جانے والی ہوا کے برابر ہوتی ہے یعنی امارت کی اندورین ہوا کا مقدار کبھی نہیں بدلتا کیونکہ باہر کی ہوا اور اندر کی ہوا دونوں ایکیل اندر سپلائے اور ایکزاسٹ ہوتی ہے رہتا ہے دوسرے سسٹموں کے مصبت اور منفی دباؤے سسٹم میں ختم کر دیا جاتا ہے جیسے سپلائے ائر میں جو پازٹیو پریشر ہوتا ہے اور اگزاسٹ ائر میں نیگٹیو پریشر ہوتا ہے تو اس میں وہ دباؤے پریشر وہ ختم ہو جاتا ہے ایک نیوٹل دباؤ یا ایک نیوٹل پریشر کا سسٹم ہوتا ہے اس بیلنس سسٹم میں دوسرے سسٹم کے اجزاء ملا کر بنایا جاتا ہے سپلائے پنکھا اور اگزاس پنکھا سپلائے ڈکٹ ورک اور اگزاس ڈکٹ ورک سپلائے ہوا کا فلٹر اور اگزاس ہوا کا فلٹر اور ہوا کی انلیٹ اور ہوا کے آولیٹ مطلب ائر ڈوائسز اگر ہم سپلائے اور اگزاس سسٹم کو ملا لیں تو وہ بیلنس سسٹم بنتا ہے جس گھر میں یا جس بلڈنگ میں جا جس امارت میں یہ سپلائے اور اگزاس کے دونوں فین لگائیں ہم اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی اجزاء لگائیں جو اس کے پارٹ سے کامپوننٹ تو وہ دونوں لگیں گے تو اس کو ہم بیلنس سسٹم کہیں گے تو اس سسٹم میں سپلائی کا پنکھا ہوا کو ڈکٹ ور کے ذریعے آولیٹ کی مدد سے کمرے میں کھیتا ہے اور اگزاس کا پنکھا ہوا کو ڈکٹ ور کے ذریعے ائر آولیٹ کی مدد سے کمرے سے باہر کھیتا ہے ان عملوں میں ہوا کی آلودگی کو ٹرپ کرنے کے لیے ہوا کے فلٹر کا استعمال ہوتا ہے تو دوستو ابھی میں نے جو یہ آپ کو سسٹم تینوں بتائیں تو ان سسٹم تینوں کا ہم کمپریجن کرتے ہیں جو اگزاس سسٹم تھنڈے علاقوں میں اچھی طرح کام کرتا ہے اور سستہ ہوتا ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ آلودگی کو کمروں کے اندر لے آئے اور گرم علاقوں میں مطلوبہ نتائج نہ دے سکے اور سپلائی سسٹم باہر سے آلودگی کو کم کرتا ہے اور سستہ ہوتا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کے استعمال سے نمی کے مسائل پیدا ہوں اور سرد علاقوں میں مطلوبہ نتائج نہ دے سکے اور تھرڈے بیلنس سسٹم ہر موسم میں اچھی طرح کام کرتا ہے مگر بہت مہنگا ہوتا ہے اور نمی کو ختم نہیں کرتا ان مختلف وینٹیلیشن سسٹم کے استعمال سے اندرینی ماحول کی بہتری اور مسائل کی کمی کے امکانات موجود ہیں ہر سسٹم کے اپنے فوائد اور نقصان ہوتے ہیں جو ان کی موقع اور ماحول کے مطابق استعمال کرتے ہوئے سمجھنا ضروری ہے اس طرح مناسب وینٹیلیشن سسٹم کا انتخاب ہوتا ہے تاکہ امارت یا فضا کے مطلوبہ حالات کو بہتر بنایا جا سکے دوستو امید ہے کہ وینٹیلیشن کا بیسک کانسپ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کریں جسے میں آپ کے ساتھ ہی ٹیکنیکل ویڈیو شیئر کرتا رہوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ